ٹوٹر نے رسیس پرموک موہن بھاگوات کے ایکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹا دیا ٹوٹر نے موہن بھاگوات کا ایکاؤنٹ ان ویریفائیڈ کر دیا رسیس کے کئی بڑے نیتاؤں کا بھی ایکاؤنٹ ان ویریفائیڈ کیا گیا ہے تو ٹوٹر کی طرف سے یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو بلو ٹک ہے رسیس پرموک موہن بھاگوات کے ایکاؤنٹ کا اس کو ہٹایا نا صرف مہن بھاگوات بلکہ کئی رسس کے نیتا ہے ان کے ایک آنٹ سے جو بلو ٹک ہے یعنی جو ویریفیکیشن مارک ہے وہ ہٹا دیا تو ٹوٹر نے ایک نیا ویواد اس بیچ سرکار کے ساتھ جو تناتر ہی چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایک نیا ویواد چھیڑ دیا ہے ٹوٹر نے رسس پرموک مہن بھاگوات کے آنٹ سے بلو ٹک ہٹایا اور اس کے علاوہ ہی رسس کے کئی نیتاؤں کے رسس کے کئی پدادکاریوں کے ہنڈل سے بلو ٹک کھٹا دیا ٹوٹر نے سرش جوشی اس میں شامل ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرشن گوپال شامل ہیں سہر سرکاروا آرون کمار ہیں جن کے ٹوٹر ہنڈل سے بلو ٹک ہٹا دیا گیا ورشت پدادکاری سرش سونی رسس کے سہر سرکاروا کرشن گوپال اور سرش جوشی ان سب کے نام سے بلو ٹک کھٹا دیا ہے ٹوٹر نے جس کے بعد اب ٹوٹر پر پکشپات کرنے کاروپ لگ رہا ہے اور ٹوٹر نے اپنی صفائی میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں جو ان کے نیم ہیں ان کے تحت اس نے یہ کاروائی کیا اور اسی مسئلے سے جڑی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ٹوٹر کی حرکت پر سنگ کے جانکار راجیف طولی کے طرف سے بیان آیا ویریفائی کے لیے ٹوٹر کو ساری ڈیٹیل دی گئی تھی ٹوٹر کو بلو ٹک ہٹانے کا کارن بتانا چاہیے یہ ایک طرح کا ڈیجیٹل سامنت باد ہے راجیف طولی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے یہ بیان دیا گیا ہے نائجیریا کس سے پہلے نائجیریا کی راشپتی نے ٹوٹر پر کھڑی کاروائی کی تھی نائجیریا نے اپنے دیش میں ٹوٹر کو ہی سسپنٹ کر دیا تھا اور اب جب بھارت میں یہ جو حرکت سامنے آ رہی ہے ٹوٹر کی طرف سے اس کے بعد ایک طرف چھتاونی دی گئی ہے اور وہیں دوسری طرف جو بیان ہے جو ایک ایک کر کے آ رہے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ٹوٹر جب کسی ایک ہینڈل کو ویریفائی کرتا ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسس ہے اس میں وہ بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں بہت ساری فارمیلٹیز کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ جو ٹوٹر ہینڈل ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے تو جب یہ سب ٹوٹر ہینڈلز جو ہیں ویریفائی ہوئے تھے تو جتنی ڈیٹیل مانگ گئی کی اتنی ڈیٹیل دی گئی تھی اس کے بعد ہی ویریفیکیشن کا بلو ٹک آیا تھا اب یہ بلو ٹک ہٹا ہے تو اس کا بھی ایک کارن جو ہے وہ ٹوٹر کو بتانا چاہیے کس کارن سے یہ بلو ٹک ہٹایا گیا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پرکار کا ڈیجیٹل سامنتواد ہے جو ٹوٹر جیسی کمپنیز جو ہیں وہ بھارت میں چلانا چاہتی ہیں اور سامنتواد تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی مہارک میں نہیں چل پایا تھا مجھے لگتا ہے کہ نائجیریہ ایک بہت چھوٹا سا دیش ہے اس کے راشت پتی کا ٹوٹر ہینڈل جب سسپینڈ ہوا تو انہوں نے ٹوٹر کو ہی سسپینڈ کر دیا تو بھارت تو نائجیریہ سے بہت بڑا ساب و گومک شکتیشانی دیش ہے تو ٹوٹر کو اپنے اس ویوار پر پنر ویچار کر کے یہ ٹوٹر ہینڈلز جو ان ویریفائی کیے ہیں ان کو ویریفائی کرنا چاہیے نہیں تو اس کا ایک ٹھیک پرکار کا جو ایک سموچیت اتر جو ہے کم سے کم ایک آنسر جو ہے وہ ہم ٹوٹر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹر کو اس کا اتر دینا چاہیے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر